السلام علیکم ورحمت اللہ آج آگے ایک نیکسٹ ٹاپک پہ بات کرنی ہے جو کہ سیکنڈ لیسن ہے ہماری اس سیریز کا کہ پہلے ہم نے بات کی کہ اکورڈنگ ٹو اللہ اس مطلب کے اسلام کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کے بارے میں کیا کیا باتیں کہیں قرآن میں سو وہ ایک کمپلیٹ چار اپیسوڈز میں میں نے اس کی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں رائٹ ناؤ سیکنڈ ٹاپک کی طرف آگے ہیں اور سیکنڈ ٹاپک جو ہے وہ اسلام کے اقائد ہیں مطلب کہ ہم مسلمان کن عقیدوں پر مطلب کہ رہتے ہیں اب ان عقیدوں پر ہم کیوں ایمان رکھتے ہیں سوسائٹی کا کیا امپیکٹ ہے یا سائنٹیفکلی کیا امپیکٹ ہے یا ان عقیدوں سے ہمارے اوپر فرق کیا پڑتا ہے فیت کسی بھی قسم کا ان تمام چیزوں پر ہمارا یہ پختہ جو ہے وہ ایمان ہے اس میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں اور اسلام کی روح سے کتنے اقید ہیں میں مولوی حضرات یا مفتی حضرات جو بتاتے ہیں اس سے مطلب کہ میں اسی وجہ سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ یا آؤٹ آف بک میں نہیں جا رہی میں صرف وہ بات کر رہی ہوں جو ہنڈیڈ پرسنٹ اوٹھینٹیسٹی کے ساتھ قرآن میں ہے میں اسی وجہ سے ڈائریکٹ مفتی حضرات کی بات کر رہی نہیں رہی یا یہ بات نہیں کر رہی کہ آپ کو یہ چیزیں آپ پوچھ بھی سکتے ہیں آپ کو یہ کتاب اٹھا کر پڑھ سکتے ہیں کتابوں میں یہ سب چیزیں موجود ہیں قرآن کے علاوہ بھی اسلامی بہت سی بکس ہیں جن کا اندر یہ چیزیں موجود ہیں لیکن ہم اسلامی بکس نہیں پڑھ رہے ہم صرف قرآن پڑھ رہے ہیں آپ صرف قرآن کو پڑھ کر ہدایت کیسے پاس سکتے ہیں اور یہ میں نے پیچھے بھی ذکر کیا میں دوبارہ کرتی چلوں کہ اس کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو لوگ ایتھیزم کی طرف مائل ہو رہے ہیں وہ پہلے یہ سب چیزیں سن لیں دیکھ لیں جان لیں پھر اس کے بعد بے شک دین سے مکر جائیں لیکن جب تک آپ نے دین کو جانا نہیں ہے تب تک دین سے مت بھاگیں ایمان ایک قیمتی چیز ہے اس کو چھوڑنے کے لیے بھی کم از کم کوئی قیمت لیں اب جب انسان کوئی چیز اپنی کوئی چیز چھوڑ رہا ہوتا ہے یا دے رہا ہوتا ہے اس کے بدلے وہ ایک قیمت وصول کرتا ہے آپ کیا لے کے اپنا ایمان چھوڑ رہے ہیں ازادی بے ہائی بے پردگی موسٹلی یہ ہی ہے کیونکہ آپ اسلام چھوڑ دیں گے تو آپ شراب پی سکیں گے آپ اسلام چھوڑ دیں گے تو آپ پردہ اتار کے پھینک دیں گے جتنے چھوٹے کپڑے پہننا چاہیں گی آپ پہن سکیں گی آپ اسلام چھوڑ دیں گے تو آپ کو نماز نہیں پڑھنی پڑے گی آپ اسلام چھوڑ دیں گے تو آپ کے پاس آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی دیکھیں آپ کمپلیٹلی ازاد ہو جائیں گے بٹ وہ ازادی بہت مختصر ہوگی سب سے پہلی چیز مسلمان اللہ پر ایمان رکھتے ہیں سب سے پہلا قیدہ اللہ پر ایمان اب اللہ تعالیٰ سورہ نور کی آیت نمبر سکسٹی ٹو میں فرماتے ہیں مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے سب سے پہلا قیدہ کس پر ہو گیا اللہ پر انڈیفینٹلی اللہ پر اقیدہ جو ہے وہ ہمارا بن دیکھے کا ایک یقین ہے اس کو میں دنیاوی آپ کو ایک آرام سے ایک آسان سی مثال سے بتا سکتی ہوں کہ اگر آپ اپنے محبوب کے ساتھ اگر ہزبن وائف کا ریلیشن ہو اور ان کی آپس میں بیچ میں بہت محبت ہو بہت عقیدت ہو ایک دوسرے سے پھر بھی اگر آپ کبھی آپ کی وائف یا آپ کا ہزبن آپ سے کوئی چیز پوچھ لیں تو انسان سب سے پہلے اس چیز پر آ جاتا ہے کیا تمہیں مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے جو تم اتنا عجیب سوال مجھ سے پوچھ رہے ہو یا کیا تمہیں مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے جو یہ خیال تمہارے دماغ میں آیا وہ بھروسہ کیا ہوتا ہے وہ ایک اندیکھی چیز ہے جو آپ نے اپنے من میں بٹھا لی ہوتی ہے کہ یہ بندہ یہ مجھے چیٹ نہیں کر سکتا یہ بندہ مجھے جھوٹ نہیں بول سکتا حالانکہ ثبوت کوئی نہیں ہوتا کچھ بھی ثبوت نہیں ہوتا بس آپ کا ایک عقیدہ بن جاتا ہے عقیدہ کس چیز پر بنتا ہے محبت کی بنا پر ٹھیک ہو گیا اب مسلمان اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں اس کی بنا پر مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہے اور ہمیں کوئی پروف نہیں چاہیے دل کہتا ہے ہمیں محبت ہے ہم بغیر دیکھے بغیر ثبوت کے بغیر کسی وجہ کے بس اللہ کو مانتے ہیں پھر چونکہ اب ہم نے اللہ کو مان لیا جب ہم نے اللہ کو مان لیا اب اللہ کہہ رہا ہے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ماننا ہے ہم نے ان کو بھی مان لیا اور مانا اور عجیب بات ہے مطلب کہ ایثیسٹ لوگوں کے لئے سمپل سے یہ آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جنون ہے جو عشق ہے یہ مسلمانوں اتنا سر چڑھ کے کیوں بولتا ہے کیوں مسلمانوں کو اتنی عقیدت ہے نبی علیہ السلام سے حالانکہ دیکھے بھی نہیں ہیں وجود بھی نہیں ہیں کیا لگتا ہے آپ کو کیوں اتنی عقیدت ہے ان کے ساتھ جو چیز نہیں ہوتی نا مطلب سرے سے جس چیز کا وجود ہی نہیں ہوتا اس سے عقیدت پیدا نہیں ہوتی ہے کچھ ہے تو اس کی عقیدت ہے اور پھر میں نے پہلے بھی بکا تھا کہ ایمان جو ہے نا ایمان فیلنگز عقیدہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ایزا اوبجیکٹ موجود نہیں ہے you can't touch آپ ان کو touch نہیں کر سکتے سونگ نہیں سکتے دیکھ نہیں سکتے یہ آپ کی جو حصے ہیں نا ان سے باہر جا کر ایک چیز ہے you just can feel it پھر اللہ تعالی اس کے بعد فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی ون سیونٹی سیون آیت میں بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر روز قیامت پر فرشتوں پر کتاب اللہ پر اور نبیوں پیغمبروں پر ایمان لائیں اب اس کا کیا مطلب ہے definitely دنیا بنی ہمارا یقین ہے حضرت آدم علیہ السلام آئے ان کے بعد بے شمار پیغمبر آئے پھر ہمارا عقیدہ ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ ہمارے مختلف کام کرتے ہیں اللہ نے انہیں مختلف ڈیوٹیز دی ہوئی ہیں جو وہ ہمارے لئے کرتے ہیں اب دیکھیں نیچرلی ہم نے دیکھا ہے اور ہر بندے نے ایکسپیرینس کیا ہوا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ جنات اگر آتے ہیں اور جنوں پر ہمارا پورا ایمان ہے کہ موجود ہیں اور جنات جن لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں ان لوگوں کی بے شمار ثبوت ہیں میں مطلب کہ آپ یوٹیوب گوگل کر کے دیکھ لیں یہ تو وہ چیز ہے جس پہ کافر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے کہ ہیں ایک مخلوق ہے جو میں نے اس طرح کی بھی پیدا کی ہے تو ان سے سیکیورٹی کے لیے آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ آپ کے اردگرد چوبیس گھنٹے سیکیورٹی کے لیے ایسے فرشتے مقرر ہیں کہ اگر وہ اپنی سیکیورٹی چھوڑ دیں تو ایک دو منٹ کے اندر وہ مخلوقات جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی وہ ہمارے جسم کو چیر پاڑ کے رکھتے ہیں ہم فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں ہیں فرشتے اور میں نے ایک بات repeatedly بولی ہے اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو science کے پیچھے نہیں جانا عقیدے اور ایمان کے پیچھے جانا ہے قرآن کے پیچھے جانا ہے دلائل حقائق کے پیچھے جانا ہے لیکن یہ نہیں کہ کوئی بھی اٹھ کے چونکے کہہ رہا ہے تو ہمیں scientifically proof چاہیے you never can feel پھر آپ کو اللہ محسوس کبھی نہیں ہوگا آپ اس تلاش میں نکل جاؤ کہ میں نے اللہ کو محسوس کرنا ہے میں written دیتی ہوں آپ اللہ کو محسوس کر لوگے لیکن rigid قسم کا اپنا behavior بنا کر اور یہ سوچنا کہ اللہ دیکھے گا ہی دیکھے گا پہلے مجھے سامنے آئے گا تو تمہارا ایمان کس کام کا پھر ایمان کس کو کہنا اگر آپ کا سامنے والا محبوب آپ کو screenshot دکھا دے کہ ہاں یہ screenshot ہے جو میں messages کر رہا تھا یا جس call پہ میں busy تھا وہ یہ screenshot ہے وہ یہ بندھا تھا پھر تمہارا بھروسہ کس کام کا پھر کون سا بھروسہ مطلب بھروسہ ہے ہی نہیں ایمان بھروسہ بغیر دیکھے ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا اے پروردگار ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے پھر repeatedly وہی بات عقیدے میں ہماری وہی چیزیں آ جاتی ہیں اللہ پھر نبی علیہ السلام پھر تمام انبیاء پھر فرشتے پھر آسمانی کا جب ہم نے یہ مان لیا کہ فرشتے ہیں جب ہم نے یہ مان لیا کہ نبی علیہ السلام ہیں تو یہ ماننے میں ہمارا کون سے پیسے خرچ ہو رہے ہیں کہ باقی پیغمبر بھی ہیں اور دل سے مانتے ہیں باقی انبیاء ہیں اگر باقی انبیاء ہیں تو definitely books بھی آئی ہوں گی اور پھر ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں آرڈر دیا ہے کہ آپ نے صرف اس ایک بک کو فالو کرنا ہے باقی books کو فالو نہیں کرنا کیونکہ ان کو لوگوں نے تبدیل کیا ہے اللہ اکبر پھر اللہ تعالی سورہ بکرہ کی آیت نمبر 136 میں فرماتے ہیں مسلمانوں کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر اتری اس پر اور جو صحیفِ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے ان پر اور جو کتابِ موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا ہوئیں ان پر اور جو اور پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملیں ان پر ہم سب پر ایمان لائے ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے ہم اسی ایک اللہ تعالی کے فرما بردار ہیں سیم وہی چیز ریپیٹ ہوئی پھر سورہ نساء کی آیت نمبر ون تھرٹی سکس میں اللہ تعالی فرماتے ہیں مومنوں اللہ پر اس کے رسول پر اور جو کتاب اس نے اپنے پیغمبر آخر الزمان پر نازل کی ہے اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی تھی سب پر ایمان لاؤ تمام رسولوں پر ایمان لانا تمام کتابوں پر میں اور یہ تاقید کے لئے ریپیٹڈلی باتیں آتی ہیں تاقید کے لئے کہ یہ جوک نہیں ہے یہ کوئی فور گرانٹڈ چیز نہیں ہے ٹھیک ہے ٹیکٹ سیریس اللہ اکبر پھر اللہ تعالی سورہ عالی مران کی آیت نمبر ایک سو چودہ میں فرماتے ہیں اور اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے اور اچھے کام کرنے کو کہتے اور بری باتوں سے منع کرتے اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے اور یہی لوگ نیک عمل کرنے والے ہیں اب اللہ تعالی نے یہاں پر ہم مسلمانوں کی صفت بتا دی کہ میرے بندے جو ہیں وہ اللہ پر بھی ایمان رکھیں گے آخرت پر بھی ایمان رکھیں گے اور سب سے بہترین قوالٹی جو مسلمانوں کو اللہ تعالی نے دی ہے اس امت کو وہ یہ ہے کہ وہ اچھے کام کا حکم دیتے ہیں برے کام سے روکتے ہیں اور اللہ تعالی نے اس کو بہت زیادہ means کے value دی ہے بہت عزت دی ہے اس چیز کو پھر اللہ تعالی کہہ رہے ہیں کہ یہ بھلائی کے کاموں میں بہت جلدی کرتے ہیں اب بھلائی کے کاموں میں جلدی کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنے کی جلدی ہونی چاہیے ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے وضوح ہونا چاہیے ہے میں لیٹ نہ ہو جاؤ میں جماز نماز کے اندر جلدی نہیں ہوتی پڑھنے کے لیے جلدی کرنا پڑھنے میں جلدی نہیں کرنی یہ ہوتی ہے خیر کے لیے ہر نیکی کے کام میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا یہ نیکی ہوتی ہے اللہ اکبر پھر اللہ تعالی سورہ نساء کی آیت نمبر سیونٹی ایٹ میں فرماتے ہیں اور ان لوگوں کو اگر کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اے محمد تم سے کہتے ہیں کہ یہ نقصان آپ کی وجہ سے ہمیں پہنچائے کہہ دو کہ رنج اور رہت سب اللہ ہی کی طرف سے ہے ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بات بھی نہیں سمجھ سکتے یہ تھی لاست چیز جس کو ہم کہتے ہیں تقدیر ہمارا تو چونکہ جائر سی بات ہے میں آپ کو ایک آسان سی بات بتا دیتی ہوں اگر اللہ تعالیٰ کو ہم سب کو مسلمان کرنا ہوتا نا یا بن دیکھے کہ اللہ تعالیٰ سودانہ رکھتے بلکہ دیکھ کے سب کچھ ہوتا اور اللہ تعالیٰ بڑا آسان آسان سیدھا سیدھا بول دیتے بس یہ دو چار کام کر لو ان دن تمہاری جنت ہوگی تو پھر بہت آسان ہو جاتا ہوں اگر یہ ٹیسٹ ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ ٹیسٹ ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ میں نے تمہاری جانوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مطلب کے موقع دے رہا ہے کہ تم کام کرو خود مجھے نہیں کروانا ٹھیک ہے مطلب وہ ایک شیر بھی کسی دور میں پڑا تھا یاد بھی نہیں ہے صحیح سے لیکن یہ ہے کہ کچھ اس طرح تھا کہ محبت کا کوئی اس طرح کا قانون ہے کہ خود کو قید رکھتے ہیں اور سامنے والے بندے کو آزاد رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے چھوڑ دیا ہے کیسے مجھے پتہ ہے ماں کو پتہ ہوتا ہے بچے کا مجھے پتہ ہے تمہاری پسند نہ پسند مجھے پتہ ہے ہاں میں تمہیں چھوڑ دیا اب اگر تم میرے ہو تو تم رائٹ پاتھ چوز کرو گے اگر میرے نہیں ہو تو تم رونگ جاؤ گے میں یہ جانتا ہوں کہ تم جاؤ گے کدھر لیکن تمہارے راستے کے چوز کرنے میں میرا عمل دخل نہیں ہے پھر وہ ہم خود ہی کرتے ہیں ہاں اب زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری زندگی میں تکلیف آ جاتی ہیں بہت ساری تکلیف آ جاتی ہیں اور کچھ حادثاتی آتی ہیں کچھ ہمارے اپنی حرکتوں کی وجہ سے آتی ہیں اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں اگر آپ کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے چیزیں آپ کی زندگی میں آ رہی ہیں تو سمجھ جائیے for example ایک وقت تھا جی میں اچھا تھا میں شریف تھا میں کوئی سی غلط کام میں ملوث نہیں تھا تو for example let me explain ایک ٹائم تھا میں سگریٹ نہیں پیتا تھا تو جب تک میں سگریٹ نہیں پیتا تھا تو کبھی کسی نے مجھے سگریٹ پینے والا بولا بھی نہیں اور کبھی کسی نے میرے اوپر شک کی نگاہ بھی نہیں رکھی لیکن جس دن میں نے سگریٹ پینا شروع کر دیا تو اس دن کے بعد میرے ماں باپ بھی مجھے مطلب کے عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں اور مجھے جو ہے نا وہ بقاعدہ شک بھی کیا جاتا ہے اور پھر شک جب یقین میں بدلا تو میری بیزتی بھی ہوئی میں زلیل بھی ہوا میں نے جس سگریٹ کیا اللہ کہ سگریٹ آج کل کسی کے لیے کوئی میٹر نہیں کرتا نہ ماں باپ کے لیے نہ بچوں کے لیے لیکن جس سگریٹ کی مثال لی آپ اس کے اوپر اٹھے کام سارے سوچ لیجئے اب اگر یہ سگریٹ آپ نہ پیتے تو نہ پینے سے پہلے کیا وہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں کوئی آپ کو شک کی نظر سے دیکھ رہا تھا بیزتی ہو رہی تھی نہیں ہو رہی تھی اس کا مطلب ہے کہ سگریٹ چوز کیا میں نے چوز کیا اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ اس کے کونسیکونسز ہیں اس میں اللہ کا کوئی رول نہیں ہے اللہ نے نہیں پلایا تھا سگریٹ کلیئر کرو اس چیز کو ہر چیز کو اللہ کا لگ پہ پھینک دینا جان چھوڑانا نہیں ہاں جو چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے وہ آپ کے اوپر ایزہ مسئبت آگئی وہ اللہ کی طرف سے ہے پھر آپ کو اللہ تعالیٰ سے مطلب کہ آپ سوچ سکتے ہو کہ اگر میں بہت گناہوں میں مبتلا ہوں تو ہو سکتا ہے یہ عذاب ہوں یہ ایک عذاب کی اور ازمائش کی ایک بہت بڑی خوبی ہے یہ آپ کے خود دل میں بتا دیتا ہے خود کو خود ہی پتا چل جاتا ہے آیا میں عذاب میں ہوں یا پھر میں میرے اوپر ازمائش ہے اور یہ خود کو فیل ہو جاتا ہے نیچرلی نیچرلی آپ کے اندر فیلنگ آ جائے گی یہاں پہ ایک بہت اچھا سا ایک پوائنٹ جو ہے نا وہ ہمیشہ سے میرے مائن میں تھا جب میں دل میں سوچا تھا کہ جب تقدیر کے مسئلے پر بات آئے گی تو بائے گوڈ مجھ سے لکھ کے لے لیں مسلمانوں کے پاس اگر تقدیر کا سہارا نہ ہو جیسے کہ اب پاسٹ میں بہت برا ہو گیا لیکن چونکہ میں مسلمان ہوں تو میں یہ کہتی ہوں بس اللہ جانتا تھا جو ہوا اللہ کی مرضی تھی اس کی وجہ سے اتنی پاور ملتی ہے اور اتنی امید ملتی ہے کہ انسان آگے زندگی جینے کی کوشش کرتا ہے یہ امید کافروں کے پاس نہ ہونے کی وجہ سے کافروں میں خودکشی کی سٹرنف ہمیشہ سے زیادہ رہی ہے ان کے پاس ہوپ نہیں ہے انہیں یہ نہیں پتا جو ہوا وہ کیوں ہوا جو آگے ہوگا اس پہ میں کیسے کنٹرول کروں گا کوئی آپشن نہیں ہو تھا سوسائیڈ کے علاوہ تقدیر ہمارے بھلے میں ہے اللہ کہتا ہے جو ہو جائے اسے سمجھ دیا کرو کہ اللہ کی طرف سے آیا ہو گیا اور موو آن آگے چلو اللہ کی ہر بات میں ہمارا بھلا ہے پس ہمیں سمجھ میں نہیں آتی و آخیر الدوان اور الحمدللہ رب العالمین انشاءاللہ تالا نیکس ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملکاتا ہے